میں نے ایک بڑا مزے کا کام کی ہے جناب بچے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ گھر کی چیزیں کھائیں اور خود آپ باہر کی چیزیں جا کے کھاتے ہیں آج میں آپ کو بڑے مزے کا ایک کافی کا نسخہ دینے جانا ہوں تو اب میں جو ہوں باہر جاؤں گی اور جب میں واپس آؤں گی تو پھر میں نے آپ کو ایک بہت ہی زبدیل ریسپی دینی ہے مزہ نہ آئے تو آپ میرا چینل دیکھنا بند کر دی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے کافی دیر کا اب تو تقریباً شامی ہو گئی ہے اور میں لاغنگ اس وقت شروع کر رہی ہوں کیونکہ دن میں بہت سے کام تھے اور یقین مانے کہ ایک دفعہ بلکل ذہن میں نہیں رہتا کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے آپ کو کسا کنیکٹ ہونے اور پھر وہ کنیکٹ ہونے کے لیے مجھے ذرا فارم میں آنا پڑتا ہے اور پھر میرا دوسرا چینل بھی آپ کو بتایا ہے اور اس کے اوپر مجھے اپنی بہت سی سٹوریز سوشل ایشیوز کے اوپر وہ اور اس کے لیے مجھے اتنا کام کرنا پڑتا ہے آج ایک ایسی سٹوری تھی یقین کریں کہ بڑا دلکون کے آنسور ہویا اور میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کیونکہ جتنے مو اتنی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک کام بڑا غلط ہوتا ہے جناب کہ لوگ جب سٹوریز سناتے ہیں تو خیال نہیں کرتے سچ اور جھوٹ کو اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کو جسا سے کچھ باتیں پردے میں بھی رہ جانی چاہیے ٹھیک ہے نیوز کی دنیا بڑی ظالم دنیا ہے ہم بہت سی باتیں جو اس کے اندر بتاتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑ سی لوگوں کے احساسات کا خیال کیا کرے ہر وقت سب کچھ بتا دینا بھی شاید ٹھیک نہیں ہوتا لیکن بہت کچھ ہمیں بتانا پڑتا ہے لیکن کیا کرے فیلی کچھ ایسا ہے آج جناب آج صبح جو ہے میں نے بہت سے کام کیے بچوں کی چھٹیاں ہزارسی باتیں کالج is off ہے اور بڑی اس وقت دھنچند ہے اور اس دھنچند کی وجہ سے بچوں کی مزے ہو گئے اور چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں لیکن ماں کے کام بہت بڑ گئے ہیں لیکن میں نے ایک بڑا مزے کا کام کی ہے جناب میں نے اپنی روٹین جو ہے نا میں نے اس طرح سے کر لیا ہے کہ صبح صبح سارے کام کرنے میں نے سب کو بتا دیا جو بھی ہیلپ ہے سب کو میں نے کہہ دیا جناب بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے کام کر کے فارغ ہو جاؤ اور جس دن جاوید بھائی جو ہے نا وہ کیونکہ وہ باہر سے آتے ہیں تو وہ لیٹ آتے ہیں تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ جاوید بھائی آج کھانا نہیں بنے گا اور پھر جو ہے ہم تھوڑا سا فاس فورٹ ٹائپ کی چیز کر لیتے ہیں لیکن میرے پاس ایک اور ہلپ گھر میں بھی ہے وہ بھی کھانا شانا بنا لیتی ہے تو چیزیں چل جاتی ہے اینوی آج فارغ بھائی جو ہے وہ ٹائم پر نہیں آئے تو ہم دن سے کھانا نہیں بنوایا کیونکہ مجھے کچھ باہر بھی نکلنا ہوتا ہے کچھ باہر کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھی کرنی ہوتی ہیں کچھ آپ کو باہر کے بھی ٹورز کرانے ہیں وہ اس کے لیے بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ میں اس وقت کر رہی ہوں تو جناب ہم نے یہ کیا کہ صبح صبح ہم نے مولی کے پراتھے بنا لیے اور مولی کے پراتھے بچوں کو کھلائے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو دوپہر کا ٹائم نکل جائے گا اور شام کے لیے جو ہے ہم نے بگر پیٹیز جو ہے وہ جاوید بھائی بنا کر گئے ہوئے تھے تو بگر شگرز تیار کیے فرائز تیار کیے بچوں کو وہ دیا تو آئیم فری ناو اور اب میں نے اپنی دوست کے ساتھ باہر جا رہا ہے ہم تھوڑا سا گھر میں جو برگر بنائے نا وہ ہم نے نہیں کھانا اچھا بچے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ گھر کی چیزیں کھائے اور خود اب باہر کی چیزیں جا کے کھاتی ہیں لیکن پتہ ہے کیا کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھ کر کچھ تھوڑا وقت گزار لے اچھا لگتا ہے تو اس میں پھر کچھ کھانا بھی پر جاتا ہے کھائے بغیر تو باہر کا مزا نہیں آتا ہے تو اب میں جو ہوں باہر جاؤں گی اور جو میں واپس آؤں گی تو پھر میں نے آپ کو بہت ہی زبدیس ریسپی دینی ہے وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک ڈائری ہے اور اس ڈائری میں بہت سے نسخے ہیں اور نسخے جو ہیں میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ میرے امی کے جو نانا ہیں انہوں نے ماشی اللہ تب بن ابی پر بڑی ایک ریسرچ کیوی تھی بڑی کتاب اور ان کے اندر جو نسخے تھے وہ بڑے آزمودہ وہ میری امی نے ان کی بہنوں نے ٹرائے کیے ہوئے اور کچھ ایسی ایسی چیزیں کہ آپ لوگ واقعی خوش ہو جائیں گے تو جسٹ سٹے کنیکٹڈ اور آج آپ کو ایک بہت ہی زبدیس میں طریقہ بتاؤں گی کہ ہوت کافی بلکل جیسی آپ بڑے بڑے جگہوں پر جائیں گے آپ گلوئے جینز یہاں وہاں جائیے اور وہاں پر جا کے آپ کافی پیتے ہیں وہ آج میں آپ کو گھر میں بنانی بتاؤں گی لیکن بعد میں ابھی میں جانے لگی ہوں جناب اپنی دوست کے ساتھ کہیں اور دکھاتی ہوں کہ ہم وہاں پر کیا کھائیں گے اچھا اس وقت پر یہاں موجود ہوں ڈیلی ڈیلی پر اور یہاں پر ہم آئے جناب برگر کھانے ساتھ ہے میری دوست اور ہم اس وقت کریں گے موڈر اس کا میسی اچھا ہے اچھا کونسا آدھا سکنیچر بھی اچھا ہے سکنیچر اچھا ہے چھو رو پہر ہم ان کا ایک سکنیچر ایک میسی مقام ہے اچھا جی ہم نے مس کر دیا ایک سین مس ہو گیا یہ جو سامنے کیٹل ہے اس سے پہلے انہوں نے اس کے اندر ڈالا اور بھائی جان ہم نے مس کر دیا آپ کو دکھاتی بڑے مزے کی تندوری چاہیے بناتے اور یہ دیکھئے یہ ہم نے کہا بیٹھے ہوئے باتے کر رہے ہیں کافی دنوں کے بار جب دو دوستے کٹی ہوتی ہیں کھو گو سپس ہوتے ہیں اور یہ تندوری چاہے اور ان کی یہ گلاب جامل محمدی میاری والا ارے 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 پروموشن چینی بیچ میں ہی ہے شوکر سپرات ہے سپریٹ ہے کہا ہے اگلال اچھا تھا ہے نا میں نے ابھی لوگوں آپ کو باتیں نہیں سنائیں جو ہم باتیں کر رہے تھے اتنی مزیدار باتیں تھی ہم نے جن و بھوتوں والے جو گھر دیکھے نا قسم سے آو تیزے وہ مس کر دیا ہے نہیں ہمیں سنانے نہیں چاہیے سب کو وہ جن و بھوتوالے قسم سے چلو ٹھیک ہے ایک دن نا بیٹھ کے سب کو سنائیں گے جن و بھوتوالے قسم سے وہ جو جن تم نے دیکھا وہ جو تمہاری ساس نے دیکھا سردیوں کا موسم ہے اور پھر داری سی بات ہے سردی کے ساتھ دل کرتا ہے چائے کوفی اور آج کل ٹائم نہیں ہوتا تو جناب میں جو ہونا جلدی سے کوفی جو ہے اپنی تیار کروں گی چھٹ پٹ والی یعنی کہ یہ اچھا آپ کو تو میں نے دکھا دی جھٹ پٹ والی اپنی کوفی اچھا یہ تو ہماری جھٹ پٹ والی کوفی ضروری لائٹ کر دیتی ہوں اب کچن کی سارے سورے اور میں اب پیوں گی کوفی اور ساپ میں آپ کو میں نے سوچا ہے کہ کچھ میرے پاس ڈائری سے بڑے ہی نادر نسخے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے نادر نسخے ہیں کچھ میری امہ کے کچھ نانی کے زمانوں کے اور کچھ لٹس زمانوں کے اور میرے پاس بھئی سچی بات ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جیسا کوکنگ چینلز پر بیٹھ کے بقاعدہ تیار کیا جاتا ہے اور آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ تو جب جاوید بھائی ہوتے ہیں یا کوئی میرے دوسرے ہوتے ہیں کچھن میں تو آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو دوں گی نسخے اور آج میں آپ کو یہ کافی پیتے ہوئے کافی بنانے کا جھٹ پٹ اور بلکل ایسا طریقہ جس طرح آپ لوگ بقاعدہ جا کے کہیں سے باہر سے کافی پییں نیس کیفے یا کوئی بھی آپ کافی پییں گے اس سے زیادہ مزہ آئے گا تو میں آپ کو کہ ہماری آنکھیں گھوم جاتی ہیں تو میں نے اس کو بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں ہاتھ میں بیٹھ کے ہاتھ میں لے کر کیونکہ عام طور پر جو ویلوگنگ کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کیامرے کو اور آپ سے بات کرتے ہیں کیامرہ فیس کے قریب ہوتا ہے تو آپ کی آواز بھی واضح ہوتی ہے تو اب میں نے مائک بھی لگا لیا تاکہ وہ بھی آپ کو نہ رہی شکایت کے آواز ٹھیک نہیں آرہی کیونکہ میں آپ کو بڑا ہی امپورٹن نسخہ دینے جا رہی ہوں اور اس کے لیے آواز جو ہے نا وہ کلیر ہونی بڑی ضروری ہے اچھا اب میں نے تو کافی بنا لی انسٹینٹ پہ لی لیکن آج میں آپ کو بڑے مزے کا ایک کافی کا نسخہ دینے جا رہی ہوں سردیوں میں یہ آپ کریں بجائے اس کے وہ جو ہم تھوڑی سی چینی کے ساتھ کافی ڈال کے اور تھوڑا سا کترے پانی ڈال کے ہم اس کو پھینٹتے ہیں آپ پہ خوب پھینٹتے ہیں اور پھینٹنے کا ہی سوچ کے ہم رہ جاتے ہیں تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ کافی جو ہے وہ گھر میں بنائیں اچھا میں ذرا تھوڑی سی نلائک کوئی چیزوں میں تو ٹائم بھی تانی ہوتا کہ میں بنا کے آپ کو دکھاؤں تو میں آپ کو کچھ چیزیں کچھ نسخے اپنی ڈائری میں سے اور کچھ اپنے کچھ ایک بڑی پرانی ڈائری ہے ہماری خاندانی ڈائری اس میں سے میں آپ کو بڑے اچھے چیزیں نسخے دوں گی اچھا ہوا کیا کہ تھوڑی سی بے وکوف ہوں شاید ان معاملوں میں یعنی کچن کے معاملات میں تو ہوا کیا کہ میں نے کہا کہ جناب سردیوں میں ہم لوگ کول کافی بناتے ہیں تو وہ تو بڑی آسان سی ہے آپ نے کافی ڈالی دود ڈالا چینی ڈالی اور آپ نے اس کو میں گرائنڈ میں ڈال دیتی تھی اور اس کو کیا تھوڑے چلایا اور اس کے بعد جناب وہ خوب جھاگ والی مزیدار سی کول کافی تیار ہو جاتی تھی بیچ میں تھوڑا کنڈنس ملک بھی ڈال دیتے تھے تھوڑا سا چوکلیٹ سرپ بھی ڈال دیا جتنا آپ اس کو گھڑ ڈالتے جائیں اتنا میتھا تو میں نے کہا جی ہوت کافی بھی ایسے بن جائے گی اب شیشے کا جار تھا اور وہ جو گرائنڈر تھا شیشے کا تھا اور میں نے اس کے اندر جناب جس طرح سردیوں میں ہم تھنڈا دودھ ڈال دیتے تھے میں نے اس کے اندر گرم دودھ ڈالا اور میں نے اس کے اندر کافی ڈالی چینی ڈالی سب کو ڈالے میں نے چلایا اور تھا یعنی کہ اس شیشے کا جو جگ تھا وہ پھٹ گیا تو ہوت کافی جو ہے آپ کھول کافی کی طرح گرائنڈر میں نہیں بنا سکتے آپ کا شیشے کا جو جگ ہے وہ پھٹ سکتا ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں تو ذرا یہ سنیے گا بڑا یہ آسان سا نسخ ہے کافی بنائیے اور مزا کیجئے دیکھیں آپ چھوٹا وہ جو جس کے اندر آپ لسن وغیرہ پیستے وہ چھوٹا والا گرائنڈر جو ہوتا ہے آپ وہ لے ام نوٹ نون تو نیمز اگر اس کا وہ خاص نام ہے تو پلیز مجھے بتا دیجئے اچھا جو بھی ہے آپ یوں کیجئے کہ اس کے اندر آپ ڈالیے تین چمچ چار چمچ کافی ڈال دیں جتنی آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے چار چمچ کافی ڈال دیں اس کے بعد جتنی کافی ڈالی ہے اس کے آلموست ڈبل آپ چینی ڈال دیں کیونکہ دیکھیں میتھی کافی کا مزا آتا ہے وہ کڑوی آپ نے ڈائٹنگ ہالی کافی پینی ہے تو آپ ایسے الگ سے پیجئے لیکن آپ کیا کریں کہ آپ کی جو چھوٹا وہ گرائنڈر ہے اس کے اندر آپ کے تین چمچ کافی کے ڈالے یا چار چمچ ڈالے تو آپ آٹھ چمچ چینی کے ڈال لیجے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اب تھوڑا سا تو وہ پانی چاہیے ہوتا ہے اس کو گرائنڈ کرنا آپ نے تو آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پانی جو ہے جب وہ گرائنڈ ہوگا تو وہ جو گرمائش ہے اس کے ساتھ وہ ملٹ کر دے گا اس ساری چیز کو جبکہ ہمیں وہ سمودھ سا ٹیکسٹر چاہیے ہوتا ہے جسا کہ کافی کا فلافی سا وہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں پیسٹ چاہیے تھک سا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے برف برف کو آپ نے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لینا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کے آپ نے برف کی تھوڑی سی ٹکڑیاں لینی ہے اور آپ نے اس میں ڈال دینا ہے انسٹیڈ آف وارٹر کیونکہ پانی آم پانی نورمل ٹیمپریچر بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر گرم ہو کے اس کو ملٹ کر دے گا اور اس کا ٹیکسٹر جو ہے نا لکوڈی ہو جائے گا آپ کا ٹیکسٹر جو ہے وہ سمودھ ٹیکسٹر نہیں آئے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ آپ نے اس گرائنڈے کو چلا دے رہا ہے تھوڑا سا رک رک کے چلانے آپ نے تھوڑا سا چلائیں پھر رکیں پھر چلائیں پھر رکیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسا آپ لسی بناتے ہیں تو آپ کو پتہ رہا ہے کہ اگر آپ مسلسل چلائیں تو کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے تھوڑا سا چلانا ہے تھوڑا سا روپنا ہے اس کے بعد آپ اس کو چیک کریں اگر نہیں ہے آپ کو لگ رہا کہ ابھی تھوڑا سا ٹیکسٹر جو ہے اس کا زیادہ سالیڈ زیادہ ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی برف اور ڈال دے اور اسی طرح اگر آپ کو لگے اور ہے تو پھر دوبارہ سے برفی ڈالی گا پانی پلیز مٹ ڈالی گا کیونکہ وہ جو ساری وہ جو میں چاہ رہی ہیں وہ جسطہ کا پیسٹ بنے وہ نہیں بنے گا اگر آپ نے اس میں پانی ڈالا اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک مک کے اندر تھوڑا سا دودھ لیجئے یعنی کہ ون بے فورتھ آپ سمجھ لیجئے کپ میں دودھ لیں گرم دودھ لیں اور اس کے اندر آپ یہ دو تین چمچ اس کے ڈال دیں جتنی آپ کو سٹرونگ چاہیے اس کو آپ اچھے سے پھینٹ یہ دیں کہ پھینٹنا is must تاکہ وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر باقی کا جو دودھ ہے اس کو آپ اس کے اندر ڈالیے مکس کریں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ٹاپنگ میں بھی ایک چمچ ڈال دیجئے زر اچھا خوبصورت سا لگتا ہے زر کریمی سا ٹیکشور لگتا ہے اور آپ کی اتنی مزیدار یہ کافی جو ہے نا یہ تیار ہو جائے گی جس طرح کہ آپ بزاروں میں جاتے ہیں یا آپ پیون بڑے بڑے گلوریا جینز ہو یہاں وہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ چھے چھے سو روپے اور چھے سو اسی کا ایک کپ لے کر پیتے ہیں تو یقین مانے بلکل ویسی کافی ہوگی ایکسلنٹ کافی زبردست قسم کی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کافی کا لک اور زیادہ زیادہ وہ اس طرح کی ہو کہ اوپر دھار سی ہو اور اوپر جھاک سی ہو تو آپ اپنے جو کنٹینر ہے دودھ کا اس کو تھوڑا سا آپ اوپر رکھئے اوپر سے آپ نے نا یوں کر کے جس طرح جس کی نوکدار سی وہ بوٹل ہو اس سے آپ یوں کر کے جس طرح آپ پھینکتے ہیں یا ہم پوے سے ہم نے دیکھا یوں کر کے اچھال کے جو پھینکا جاتا ہے آپ جار بوٹل کی یوں رکھنی ہے اوپر اور یوں دھار اوپر سے آئے نیچے تو اس کے ساتھ اپنا اچھا سا اس کا وہ جھاک کے فارم میں آپ کی یہ کافی بنے گی اور یقین مانے مزا نہ آئے تو آپ میرا چینل دیکھنا بند کر دی جائے گا یہ میں تیار کرتی رہتی ہوں لیکن رات کے اس پہر میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے گرائنڈر چلاؤں دن کو کسی سے بنوالوں گی لیکن یہ اپنی بنائی بھی اپنی آزمودہ ہے تو دو ٹرائے اور اب میرے خیال سے سونے کا ٹائم بھی ہو گیا سونا چاہیے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اور بہت سے نسخے بہت سے چیزیں آپ کو بتانے جا رہی ہو آزمودہ بھی ہیں اور کچھ غیر آزمودہ ہیں لیکن اور لوگوں کے آزمودہ ہے سٹے ٹونڈ اور اللہ حافظ